کہ جو نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں بحکم حدیث چونکہ وہ نمازی ہی شمار ہوتے ہیں انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے ایسے اگر مسجد میں کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے کوئی دعا مانگ رہا ہے کوئی تذبیحات وغیرہ پڑھ رہا ہے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے ان سب کو یاد رکھیں سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے تو یہی میں ابھی گزارش کر رہا تھا بعض ہمارے بھائی اس پہ برا مان جاتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں غلط خود کر رہے ہوتے ہیں اور سہ دراز سے غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اس غلط عمل کو دلیل کے طور پہ چھوٹے بچوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اس غلط کام کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں لیکن نراز بھی یہی ہو جاتے ہیں ہمارے بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں پرانے پرانے نمازی مسجد میں آئیں گے بھولت نمازی السلام علیکم کیا کہ وہ اگلے صرف میں چلے جائیں گے اب یہ اچھا یہ بھی انتظار نہیں کرتے کوئی جواب دے رہا ہے کی نہیں دے رہا جا کے پر بیٹھ گئے آدد بنی ہوئی ہے یہ خلاف سنت اور مکروح ہے اور اس پر ایک اور درجہ زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آکے سلام کیا جب کوئی جواب نہ دے رہا وہ مشہول ہے وہ تفکیر میں ہے یعنی غور و تفکر کر رہا ہے فرض کر لیں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اخروی معاملات میں تذبیر پڑھ رہا ہے کچھ تو وہ نراز ہو جاتے ہیں سلام کیا جوابیں نہیں دیتے ہو بھائی آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں اس پر اس وقت نہ سلام دینا واجب ہے نہ جب عبادت میں یا ذکر اذکار میں انسان مشغول ہو تو جواب دینا سنت ہے آپ غلط کر رہے ہیں لیکن وہ غلطی کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمہ وقت سلام کرنا سنت ہے ہر وقت نہیں ہوتا اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تو کیا اس کو سلام کرنا سنت ہے ایک آدمی سو رہا ہے اور سوتے ہوئے آدمی کو سلام کرنا سنت ہے بتائیے ایک آدمی ستنجا خانہ میں ہے تو کیا باہر کڑے ہوگا اس کو سلام کریں یہ سنت ہوگا ہر جگہ سنت نہیں ہے بعض جگہ ممانعت ہوتی ہے ممنوع ہوتا ہے تو وہ جگہ سیکھنے چاہیے وہ مقامات سیکھنے چاہیے جیسے اب خطبہ چل رہا ہے باقی کوئی سلام کرے ناجائز ہوگا جمعہ کا ہو یا نکاح کا خطبہ ہو دونوں کو خامش سننا واجب ہوتا ہے اس دوران کوئی کلام کرنا سلام کرنا سب ممنوع ہو جاتا ہے اس لئے احتیاط کرنے چاہیے